وطن ویلفر کمیٹی ناندر کی جانب سے مالگوں کا منصوری کارا عوام الناس کے لئے تین دنوں تک موف میں تقسیم کیا جا رہا ہے شہر کے حیدر فنشن حال حیدرباق دیکھ گرناکا روڈ ناندر میں ایک پروگرام مناخت کیا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی نے مالگوں کے منصوری کارے کے بارے میں تفصیلی معلومات دی مقررین نے واضح کر دیا کہ یہ مالگوں کا منصوری کارا کرونا سے لڑنے والی دوا نہیں بلکہ انسانی جسم کی خوت و مدافت میں مزید اضافہ کرنے والی دوا ہے جو مختلف جڑی بوٹیوں سے تیار کر کے کارے کی شکل دی گئی ہے جس کے سبب یہ کارا نہ صرف مہارشتہ میں بلکہ ملک وہ بیرونی ممالک میں بھی کافی مقبول ہو چکا ہے مالگوں میں ہر گھر سے پیشن نکل رہے تھے اس وقت مالگوں میں جو ایک منصورہ نام کا ادارہ ہے جو وہاں پر میڈیکل کالیج چلتا ہے یونانی کا ان لوگوں نے نو الگ الگ چیزوں سے ملا کر ایک کارا بنایا جو ہمارے شریر کے اندر جسم کے اندر کے بیماریوں سے لڑنی کی جو قوت ہوتی ہے جس کو انگریجی میں ایمینیٹی کہتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے اور اس کارے کی وجہ سے جو پیشن نکلنے تھے نکل گئے لیکن باقی لوگوں کی ایمینیٹی بڑھنے سے ان میں یہ بیماری کا اثر نہیں ہوا اس لئے مالگاؤں کے کارا کے نام سے یہ منصورہ کارا بہت مشہور ہو گیا اور وہ منصورہ کارا صرف اپنے ملک میں نہیں تو ویدیش کے اندر ہی بھی ایکسپورٹ ہونے لگا ہے اس کارے سے یہ کوئی کورونا کا علاج نہیں ہے لیکن کورونا نہ ہو اس کا علاج ہے اگر یہ کارا پیا گیا تو ایمینیٹی کا جو اسطر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے ایسا آیوش منطرہ لینے بھی مانا ہے ایسا WHO تک بھی بات گئی ہے اس لئے اس کارے کو ہر گریب ایفورٹ نہیں کر سکتا آپ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں پہلے دس بیس روپے میں ملتا ہوں تھا آپ شوٹیج ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑی بڑی تعداد میں اس سے اسی روپے میں جا رہا ہے جو ہر گریب کے لئے ایفورٹیبل نہیں ہے اور تین دینوں تک یہ کارے کو پینا چاہیے ایسا ویدی کا یا ڈاکٹروں کا کہنا ہے اس لئے وطن مانورٹی جو ناندر میں مانورٹیز کے اندر بہت اچھا کام ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہے اس کے عدیق سے گفار خان صاحب اور اس کے روحیر آواز سیکریٹری ریز بھائی کے کوششوں سے اور کچھ دوستوں کی مدد سے یہ تین دن کارا پھلانے کا مفت میں کارا پھلانے کا کام ایسے پریسر میں کیا گیا جہاں پر بہت بڑی آبادی یہ مزدور دبکہ ہے جو محنت کش مزدوروں کی آبادی ہے گریب بسنے آجوبازو لگی ہیں یہاں پر تین دنوں تک پچاس سے ساتھ ہزار لوگوں کو مفت میں کارا پھلانے کی تیاری وطن مانورٹیز نے کی ہے اور یہاں پر آج دین بجے اکتیدہ ہونا تھا لیکن دو بجے سے لوگوں نے بھیڑ لگا کر کارا پھلانے کا یہ یہ کرنا شروع کیا زبردست رسپانس یہاں پر عوام کی طرف سے مل رہا ہے اور اس رسپانس کو دیکھتے ہوئے وطن مانورٹیز اور دیگر تنظیموں کو ساتھ میں لے کر شہر کے مختلف علاقوں میں کارا پھلانے کا یہ آبیان چلایا جائے گا لوگوں تر ایمینٹیز تر بڑھانے کے الگ الگ طریقے کے جو کوششیں ہیں اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکھ فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنس ہے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیگری روڑ کام تھا ناندیڑ اسلام علیکم میں اخیل مرزا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیڑ ادھو نیوز کرنا نہ بھولیں